ہلو جی ویلکم ٹو مائی چینل سیمپل لائف لو جی آج جیسی اتھے کٹھے ہوئے ہیں چرچ تو بعد اس ہال دے وچ تاکہ اسی پندرہ اغسط چودہ اغسط منا سکیے چودہ اغسط جڑا یا پاکستان دی ازادی تا دینا تے پندرہ اغسط جڑا انڈیا دی ازادی تا دینا ایتھے سارے کٹھے ہوئے ہیں تے تھے تھوڑے بوتے سنیکس اگردہ چال رہے ہیں اس تو بعد اسی سیلیبریشن سٹارٹ کرانگے موسیقی 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 اور پیر نہ تگی سمجھے ہاں پاپ اور بیٹے اور خود رس کے نام سے آمین ابھی سارے بیٹھ جائیں ابھی ہم انتھم جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا دائیں ہیں تو سارے انتظیم کے ساتھ سنیں اس سے پہلے میں باجی سوگیا سے کہوں گا کہ وہ تھوڑی سین اسٹری جو ہے نا باجی سوگیا لیگیز این جنٹلمن جنٹل پلیس ابھی ہم اپنا پاکستان اور انڈیا کی ازادی کا دن منا رہے ہیں تو پروگرم شروع کرنے سے پہلے جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی قربانی کی باغوں میں ملتی ہے آزادی سب کو ہشامل کر دیں آج کے اس انڈیپینڈنٹ پروگرم میں پاکستان اور انڈیا کے تو سب سے پہلے ہم پاکستان کا قومی ترانہ گائیں گے تو میری گزارش ہے سب سے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ہم کومی ترانہ مل کے گائیں گے اور اس کے بعد انڈیا کا سب سے ملتی ہے سب سے ملتی ہے سب سے ملتی ہے بھارت بھاگیا ویدھاتا پنجاب سندھ گجلات مراتھا رابیڑ پتڑ بھنگا بندر ہیمان چل یمونہ گنگا اچھل جل دھترانگا توا شبھنا میں جاگے توا شبھ آشش مانگے گاہے تب جاگاہا جن جن مانگل دائت جاگہے بھارت بھاگیا ویدھاتا جاہے 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 بھارت ماتا کی جاہے جاہے ابھی ہم نے پاکستان اور انڈیا کا قومیں ترانہ گایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے لیکن کسی شاعر نے کہا ہے لکھ پر دیسی ہوئیے اپنا ملک نپنڈیدہ لکھ پر دیسی ہوئیے اپنا ملک نپنڈیدہ چیڑے ملک دکھائیے او دا برائیں منگیدہ تو ابھی میں دعوت دوں گی تابیر کو کہ وہ آئے اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ شید کرے پاکستان اور انڈیا کی سپریشن سے پہلے سبکونٹینینٹل تھا کیونکہ پاکستان ہے پاکستان کے چار سوڑی ہیں بلوچستان، ایبار پختورکوہ، پنجاب اور سنید پاکستان کا کپیٹر ہے سانواد ہے پاکستان میں چار حسن ہے پاکستان ایک سرخیز زمین ہے اس میں بہت سی اپنی قدرتی چیزیں ہیں جیسے کہ چاوال، گنڈرون کا پاس اور بھی بہت سی چیزیں پاکستان کا ملک پاکستان چار ملکوں سے پاکستان کا بڑھر چار ملکوں سے ملکا ہے پاکستان میں نمک کی بہت بڑی کان ہے اور پاکستان میں سیکھن ہائیس ہاؤنٹین ہے جیسے ایک ماں باپ کا نام انسان سے سارت جاتا ہے اور وہ مرتضان تک مارسا جاتا ہے بیسے ہی پاکستان کا راو باشتا جانا ہے اور پیوٹ میں رہا سکتا ہے تو ابھی میں سونیا کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیف کرے گا سونیا پیز زور در تائیاں سونیا پر یہ سب کو میری طرف سے پہلے تو اسلام آج پندرہ اگست کا دیوست منانے جا رہے ہیں آؤ چھکے سلام کریں ان کو جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے وہ خون جو دیش کے کام آتا ہے آدھر نیر فادر جی اور یہاں پر آئے سبھی بیان بھائیوں اور بچوں آپ سبھی کو پندرہ اگست کی ہارڈک شب کا امنائیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج پندرہ اگست ہے اور ہم سبھی یہاں اپنے دیش کا سبتنططہ دیوست منانے کے لیے اپسکت ہوئے ہیں پندرہ اگست 1947 کو ہمارا بھارت دیش پریٹس شاسن سے ازاد ہوا تھا جسے ازاد کرانے کے لیے نہ جانے کتنے سینانیوں نے اپنی جان گوائی تھی آج سب سے پہلے ہمیں ان سبتنططہ سینانیوں کو نمن کرنا چاہیے جنہوں نے اس دیش کو ازاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ داپ پر لگا دیا تھا یہ ہمیں مہاتمہ گاندی، بھگت سنگھ، سباش چندر بوس، پنڈی جوار لال نیرو، منگل پانڈے، چندر شیکھ رازات، سردار واللہ بائی پٹیل، لوکمانیہ گنگا در تلک، لالا لاج پت رائے، رانی لکشمی بائی، سمیت، سینکڑوں مہان بیروں کی سبتنططہ سینانیوں کے تیاغ، تپسیہ اور بلیدان کی یاد دلاتا ہے سبتنططہ دیواز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کو اور اس کے مولیوں کو سممان دینا چاہیے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی سبتنططہ کو نشتیت روپ سے استعمال کریں ازادی کے بعد ہمارے دیش نے بہت اونیتی کی سائنس، ٹیکنالوجی، کرشی، شکشہ، آرٹھک، ساہیتیا، کیول، سمیت تمام موچوں پر بھارت بہت ترقی کر چکا ہے پرنتو آج بھی ہمارے دیش میں آن تک بھرشتا چار، بیروزگاری، اسمانتا جیسی سمسیائیں ہیں تو آئیے آج سبتنططہ کی دیوست پر ہم سبھی پرتگیا کرتے ہیں کہ ان سمسیاؤں کو سنجھانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں جاتے جاتے مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے ہماری پہچان تو یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں جے ہندی جے بھارت تینکی بھری مچ سونیا تو ابھی میں دعوتوں کی سائمہ اور سمیرکوں کے وہاں آئیں اور ایک ملی نگمہ پیش کریں 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 شہباش شہباش ملی نگمہ پیش کریں ملی نگمہ پیش کریں پاکستان پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان پاکستان کا پہلا دارہ حکومت کیا تھا؟ بھائی نائم کراچی پاکستان کا پہلا دارہ حکومت کیا تھا؟ کراچی تھا پاکستان کی دو مشہور سنتے گونسی ہیں؟ سپورٹس اور ٹیکسٹائی جی نا، سپورٹس اور ٹیکسٹائی میرے پاس ٹیکسٹائی تو ٹیکسٹائی میں کون سا شہر مشہور ہے؟ آئی ناؤ پیسلا بار آئی ناؤ پیسلا بار ابھی ہارے بچے تیار ہو چکے ہیں تو میں ٹیکسٹائی کو دارہ دوں گی وہ آئے اور آج کے پروگرام کا وقائدہ گاز کرے بچوں کے ساتھ پہتھنی موسیقی 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 انڈیابیچ کیویہ لینگوڑی گوڑی نالا ہے پان میں پچھتے اچھا ہاں مالسٹ 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 انڈیابی پہلا پریزیڈنٹ کو مالسٹ 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 صدی ج chosen کا منگ sing بائبل دی کےڑی بک وچھ انڈیا دا نام آنگا ہے اس پر ون بان اس پر ون بچھ انڈیا دا نام آنگا ہے انڈیا دا نیشنل اینکم کی نیرکیا ہے رویندر ناغ تغوان رویندر ناغ تغوان جیسوس دے کےڑے چھلے نے انڈیا جا کے پر چار کیتا ہے انڈیا دا سب تو چھوٹا سٹیٹ کےڑا ہے انڈیا کا سب سے چھوٹا سٹیٹ سب سے چھوٹی سٹیٹ انڈیا کی کونسی ہے گوہ شاہباش بھائی دیویڈ بھائی گوڈ انڈیا دا پرن پرائی میسٹر کون ہے ڈیا دا پر رویندر بھائی بuments موسیقی